بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز مرکلی بسم اللہ الرحمن الرحیم، جانبا تھی امید کرتے ہیں آپ سے خیریت سے ہوں گے یہ کارلی جاتری دعا سے مرکلی خیریت سے ہیں میں آپ لوگ سے چکن فالی ٹیبل پاسٹا کی انتہائی لاج بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی آسم اور کمال کی ریسپی شیئر کروں گی انشاءاللہ یہ پاسٹا کے ریسپی آپ کو بہت پسند آگے کی بہت ہی کونی اور جلدی بن جانے والی ریسپی ہے ہم لوگ ریسپی کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں ہمیں ریسپی بنانے کے لئے کن چیزوں کی ضرورت ہے یہاں پر ہمارے پاس ہے جی کھوکنگ آئل کھوکنگ آئل ہے جی ہمارے پاس یہاں پر جو ہے تقریباً 3 ٹیبل سپون کے برابر اس کے اندر جو ہے نا ہم لوگوں نے چکن اٹ کرنا ہے چکن ہے جی مارپاً 25 گرامز کے برابر یہ ہم لوگ اس طریقے سے کیوبز میں آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں کٹ کر لیا ہوا ہے اب اس کا کلر چینج ہونا تک اس کو ہم لوگوں نے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں فرائر کر لی ہے اس کا کلر پنک سے وہ وائٹ ہو چکا ہے لیسن کا پیسٹ اٹ کر دیں گے تقریباً 1 ٹی سپون کے برابر ہم لوگ اس کے اندر یہ آپ نے لازمی اٹ کرنا ہے اگر آپ کو پاس جو ہے لیسن پاورڈر یعنی گرلی پاورڈر ایویلیبل ہو تو آپ وہ بھی اٹ کر سکتے ہیں ہمارا مقصد جیسٹ چکن کی سمیل کو ختم کرنا ہے لیسن کا استعمال آس بھی کرنا پاورڈر کی فارم میں ہو یا پیسٹ کی فارم میں تو لیسن کے ساتھ ہم لوگوں نے اس کی بنائی کر لی ہوئی ہے تھوڑی سی تو اب ہم اس کے اندر اٹ کر دیں گے پانی تھوڑا سا پانی اٹ کریں گے ہم لوگ اس کے اندر 1 فول کپ کے برابر اور ہم لوگوں نے اس کو کور کر دینا ہے تاکہ یہ چکر اچھے طریقے سے وہ کھو جائے اس سے پہلے ہم لوگ اس کے اندر اٹ کریں گے سویا سوس تاکہ 1 ٹیبل سپون 1 ٹیبل سپون کے برابر چیلی سوس اور اٹ کر دے گے سرکہ یعنی وائیڈ وینے کا یہ بھی 1 ٹی سپون کے برابر اٹ کریں گے ہم لوگ تو یہاں پہ تمام ساوسز اٹ کرنے کا مقصد ہے کہ جب چکن کو آپ لوگ کوک کر رہے تو اس کے اندر ہی سارا فلیور جو ہے نا وہ ایڈسٹ ہو سکے ساوسز اٹ کرنے کے بعد اس کو کور لگانا ہے تو یہاں پہ آپ لوگ چک کر سکتے ہیں کہ چکن ہمارا آلموسٹ یہاں پر جو ہے نا وہ کھو کھو چکا ہے تو یہاں پہ ہمارے چکن جو ہے وہ کھو نہیں ہو جاتا تو یہاں پہ ہمارے چکن جو ہے یہ آلموسٹ آپ لوگ چک کریں کھو کھو چکا ہے اور میری آپ لوگوں سے چھوڑی سی ریکویسٹ ہے گئے ابھی تک اگر آپ نے اپنے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اپنی چینل کو سبسکرائب کریں گے بلکائیں کو پریس کر لیجئے گا تاکہ آپ نے آنے والے ہر ویڈیو کو نوٹیفکیشن پر پہلے ملے ویڈیو کو لے کر سیجو کی جو کمنٹ کرنا نہ بھولئے گا ایڈ کر دیں وانٹ فور ٹی سپون کے برابر اور ایک اینو پاوڈر ہاف ٹی سپون کے برابر چکن پاوڈر اور ایڈ کر دیں ہم لوگوں نے ہاف ٹی سپون کے برابر اس کے اندر بلک پاوڈر تو یہ کونٹیٹی پر فیکٹ اپر اکانٹویو ٹیسٹ کم زیادہ کر سکتے ہیں آپ لوگ ایڈ کر دیں گے جس کے اندر ہم لوگ ہمارے پاس آجی کیبج یعنی بندگو بھی اور کیب سے کم یعنی شملائمج کیوں میں کٹکی ہوئی ہے یہ اس طریقے سے ہم لوگوں نے اس کے اندر ایڈ کر دینی ہے اس کے اندر بیجرے بس اپنی پسند سے بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور کوئی نہ پسند تو وہ سکپ بھی کر سکتے ہیں یعنی جو ہے آپ لوگ کونٹ اس کے اندر ایڈ کرنی ہو یا ٹومیٹوز یعنی جو بھی ایڈ کرنا ہوں وہ آپ لوگ اس کے اندر کر سکتے ہیں جو بھی آپ لوگوں کو پاستا میں ویجرے بس پسند ہو پاستا کو بوائل کر کے لکھ ریا تھا ہم لوگوں نے یہاں پر اب اس کو جو ہے اس کے اندر ہم لوگوں نے ایڈ کر دینا ہے تو پاستا بوائل کرنے کا تو آپ لوگوں کو پتہ ہے کس طریقے سے جنب پاستا کو بوائل کیا جاتا ہے اور ابھی تک اگر آپ نے میں چینل زی فیملی ویلوک کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کیا بیل کیا ایک کو پریس کر لیجئے گا تاکہ آپ کو بہر ایڈ کرنے کے بعد اچھے طریقے سے یہاں پہ ہم لوگوں نے اس کو جو ہے نا وہ مکس کر لیا ہے اب اس کے اندر ایڈ کر رہے گا ہم لوگ سکریپ بند ٹو ٹیبل سپون کے برابر جو ہے وہ چلی سوس پہلے ہم لوگوں کو چکن کے لیے ایڈ کری تھے ہم پاستا کے لیے جو ہے نا یہاں پہ سوسیج ایڈ کر رہے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس ہے جی چلی گارلک سوس اکری بھر ٹو ٹیبل سپون کے برابر تو ٹو 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 ٹیبل سپون کے برابر تو ٹو ٹیلی گارلک سوس کا فلیور زیادہ جو ہے نا وہ اچھا ہوگا درس پر میں یہی ایڈ کروں گی اس کو اچھے طریقے سے ہم لوگوں نے جو ہے نا اب آپ لوگ دیکھے اچھے طریقے سے اس کو ہم لوگوں نے مکس کر لیا ہے اب اس ٹیپ پہ ایڈ کرنے کے حافری سپون کے برابر سالٹ سالٹ ہوتا ہے تو ہم لوگوں کو یہاں پہ سالٹ کی قوانٹی کو سیٹ رکھنا پڑے گا کہ کس طریقے سے ہماری سالٹ کی قوانٹی وہ پر فیکٹ رہے گی ہم لوگوں نے سالٹ ہوتا ہے اور یہ اپنے چیزیں بھی کافی سالٹی ہوتی ہیں یہاں پہ سالٹ کرنے کے بعد اس کو کور لگا دیں گے کور لگا دیں گے کور لگا دیں گے جس ہم لوگوں نے یہاں پہ دو سے تین میٹ کی لگانا ہے بہت جلدی آپ لوگ چیک کریں ہمارا پاسٹا جو ماشاءاللہ سے کور کھو چکا ہے خوشبوش کی انتہائی لاجواب آج اور ٹیسٹ میں تو یہ بہت ہی زیادہ ٹیسٹ رکمال کا بنا ہے اب اس کو ہم لوگ جانا وہ ڈیش آرڈ کر لیتے ہیں تو یہاں پہ اس طریقے سے اس کو ہم لوگ ڈیش آرڈ کر لیں گے اور میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں جی اس کا فائنل لک تو چلتے ہیں جب ہم لوگ اپنے فائنل لک کی طرف تو ماشاءاللہ یہ ہماری بہت زیادہ لاجواب چکن پاسٹا کی ریسپی ریڈی ہو چکی ہے خوشبوش انتہائی لاجواب اور ٹیسٹ بہت زیادہ مصدار آئیو پاپ کو ریسپی بہت پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کرتے ہیں جو کومنٹ کرنا نہ بھولی گا اب مجھے آپ لوگ جانا دیجئے نیکس وڈے تک کے لیے اپنا بھی فیملے خیار رکھیں مجھے بھی فیملے کو دعا میں ضرور رہا تھے سبسکرائب نہیں کر سبسکرائب کر لیجئے اللہ آزمی سے مجھے جانا دیجئے اللہ حافظ